نبی سے ملاقات میں کیا مانگا کیا کہا میں نے سرکار کو دکھڑے سنائے میں نے کہا یا رسول اللہ بس اتنی نظری نایت فرما دیں کہ آپ کے در پیانا جانا لگا رہے یہ غلام آپ کے در پیانا رہے اتنی نظری نایت فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے عبد المنان عبد المنان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں عبد المنان اپنا تعرف اپنا خود کرواتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عبد المنان جو ہیں وہ ناث شریف بھی پڑھتے ہیں عبد المنان سلام علیکم عبد المنان یہ بتائیے کہ آپ کے پدائشی بازو نہیں ہے یا کسی حادثے کی وجہ سے چلے گی یہ ایک حادثے میں کٹ ہوئے ہیں کیا حادثہ تھا کرنٹ لگا ہے 11 کیوی کا 11 کیوی کا جی جی لاہور میں گجرا والا میں گجرا والا ہوں آپ گجرا والا سے ہیں جی جی سڑک پہ تھی تار یا بارش تھی یا کیا تھا جی وہ سڑک کے اوپر میری کھالا کا گھر تھا انہوں نے نیو لینٹر اپلوڈ کیا تھا تیسری یا چوتھی منزل پہ تو ہم گھر دیکھنے چلے گئے تھے تو میں سب سپر والی منزل پہ چلا گیا تھا تو میں شیڑ کی طرف ہو گیا تھا کہ سارے اوپر آجے میں بھی چھت پہ آگیا ہوں تو میں گرنے لگا تھا ساتھ ہی سریع تھا میرا دائیں ہاتھ سریع کو ٹیچ ہو گیا اور یوں بائیں ہاتھ 11 کے بھی کو جا کے لگ گیا تھا دار گھر کے قریب تھی بلکل جی بلکل ایک دو فٹ کا فاصلہ ہوگا انہ لیلہ اس سے کتنی عمر تھی آپ کی نو سال نو سال کی عمر تھی جی جی تو دونوں ہاتھ پھر سرجریکلی کاٹ دیئے گئے جی وہ کولا بن گئے تھے نا زائے ہو گئے تھے زائے ہو گئے تھے حرکت کرنے چھوڑ گئے تھے تو نو سال کے بعد زندگی کیسی گزری کافی ٹاف ہے باکی اللہ کا شکر الحمدللہ کافی جوانہ ہرزائیں ہیں یعنی کس زندگی کے اندر پتا چلا ہے کہ کون ساتھ دیتا ہے کون نہیں دیتا ساتھ کیا بات ہے یہ تو ہے کون دیتا ساتھ ویسے سب سے زیادہ آئی تنگ ماں ماں دیتی سب سے زیادہ بالکل تو کھانا مانا کیسے کھاتے ہو میری ماں کھلاتی ہیں گھر کے اندر والدہ ماجدہ کھلاتی ہیں جب باہی جاتا ہوں تو کہیں بوک لگتے ہیں تو ہوتل میں چلا جاتا ہوں تو میں پہلے ان کو بولتا ہوں بھئی میں کھانا کھانا ہے اگر کوئی ریفر کریں گے تو پھر کھاؤں گا نہیں تو وہاں پیس چلا جاؤں گا تو وہ کہتے ہیں چلی آپ کو ایک بندہ دے دیتے ہیں جو کھانا کھلائے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کام کرتے ہیں کوئی؟ میں پڑھاتا ہوں بچوں کو قرآن پاک قرآن پاک پڑھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ آج کل؟ جی جی خود کس سے پڑھا؟ میں نے اپنے مہلے کی مجید استاذ صاحب سے پڑھا تھا اس سے پہلے کچھ اور کام بھی کرتے تھے جب قرآن کیاں؟ نہیں نہیں اس سے پہلے سکول پڑھتا تھا پھر وہ بازو کٹ ہو گئے اس کے بعد پھر میں نے مدریسہ جوائن کیا تھا کس کلاس میں تھی اس وقت؟ میں آئی تینک فور میں تھا پھر چھوڑ دیا؟ جی جی ابھی کتنی عمر آپ کی ماشاءاللہ؟ ابھی ماشاءاللہ 23 23 جی جی تو تئیس سال کے سفر میں والدہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص جس نے آپ کے ساتھ انکنڈیشنلی کھڑے ہو کے ساتھ دیا ہاں وہ تھا ایک میرا چھوٹا بھائی اس کا کیا بنا؟ آئی تین سال پہلے روڈ ایکس ڈینمس کی دیتھ ہو گئی ہے انہ لیلہ منان زندگی سے مایوس تو نہیں ہوئے کبھی 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 ایسا خیال آتا ہے کہ یار اگر کوئی ساتھ نانا دینا تو پھر مایوس ہی آ جاتی ہے تھوڑی سی پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہی کہ اللہ کے بارگاہ میں روتے ہیں کہ یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا بس کسی کا محتاج نہ کرنا اس قدر مجھے بنا دے نات کب شروع کی تھی پڑھنی؟ نات میں نے غالباً مجھے چار سال ہو گئے نات پڑھتے ہوئے نات سے کچھ تھوڑی سی تسکین ملتی ہے زیادہ؟ سکون ہوتا ہے سکون ہوتا ہے؟ جی سب سے زیادہ شوق کون سا کلام پڑھنے کا ہے؟ جو سب سے زیادہ پڑھتی ہو کلام میں اب مدینہ جانے کی تڑپ ہے نا تو میں نے کلام سنا تھا اب میں زیادہ وہ پڑھتا ہوں کبھی قبولیت ہو جائے عمرہ نہیں کیا بھی؟ عمرہ کیا ہے میں نے الحمدللہ تھوڑی دیرے پہلے کسی نے کہا تھا نا کہ جو نہیں کیا وہ ترست ہے جو ہو کہ آجاتا وہ تڑپتا ہے اب تڑپ ہے عمرہ کسی نے کروایا تھا؟ جی بالکل کون صاحب ہیں؟ وہ کویسے ہیں تو انہوں نے میرے ساتھ کونٹیکٹ کیا تھا دو ساتھ سے کونٹیکٹ تھا میرا تو مجھ یہی کہتے تھے عبدالمنان بھئی میری دیلی خواہش ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ عمرہ کرنا ہے تو وہاں عمرہ میں کون ساتھ گیا تھا؟ عمرہ میں جو جنہوں نے میرے ریفر کیا تھا وہی ساتھ گئے تھے وہ خود ساتھ تھے؟ جی جی کھانا کھانا خود پر کھلاتے تھے؟ وہ ہنڈر پرسنٹ اے ٹو زی انہوں نے میرا سارا کام خود کی ہے واش روم لکے جاتے تھے؟ واش روم میں خود ہی کرتا ہوں الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ کپرے وغیرہ ایکسچینج وہ خود کرواتے تھے اور یہ قویت سے تھے؟ یہ ہے ویسے لاہور کی ہیں پہلی دفعہ جب کھانا کا بار پر نظر پڑی تو عجیب ہی لطف تھا کہ ہم اس قابل کہاں تھے؟ کہ جہاں پلہ نے کھڑا کر دیا سچ کہہ رہے ہیں توزے کے سامنے تھے وہاں نات پڑی تھی آپ نے مدینہ شریف نے جب میں مدینہ ہم پہنچے نا تو باب السلام گیٹ سے میں انٹر ہوئے تو جاتے سار سرکار نے نظرِ نیت فرمائی ریاض الجنہ میں نفل پڑے نفل پڑتے سار جب سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا نا سلام پیش کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو یوں نظر جب میری گمبت خضرہ پر پڑی میں گرنے لگا تھا والا میں ایک دفعہ وہ جو ہوتا ہے انسان کو جھٹکا لگتا ہے وہ لگا تھا بڑا مشکل سمجھو سمجھ لوں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ سرکار کی بارگاہ میں میں آگیا ہوں؟ اتنا کرم ہو گیا مجھ پہ اتنے گناہ غار کہ اللہ نے ایسا کرم کیا ایسا کرم کیا کہ اپنے محبوب کے در پہ کھڑا کر دیا پتہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ نہیں نبی سے ملاقات میں کیا مانگا؟ کیا کہا؟ میں نے سرکار کو دکھڑے سنے آہے میں نے کہا یا رسول اللہ بس اتنی نظری نایت فرما دیں کہ آپ کے در پہ آنا جانا لگا رہے یہ غلام آپ کے در پہ آتا رہے آمین اتنی نظری نایت فرما دیں آمین 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 اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے آمین ہنہ کچھ کہیں گی ناد خانہ آپ کے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس قدر ان کی آواز میں اثر ہے اور جو گفتگو کر رہے ہیں میلے خود بھی وہ احساسات اس لیے ہیں کہ یہ جانے کی لیکن اس کے بعد آپ کی کیفیت میں بہت زیادہ تڑب بن جاتی ہے دوبارہ جانے کی بہت زیادہ ناد کا بہت مزایا ہے مجھے اور میں نے دل سے محسوس کیا ان کو جب پڑھ رہے تھے تو وہ ایک احساس تھا لارڈ صاحب آنسو کیوں آ رہے ہیں محبت رسول میں اس کے بازو نہ ہونے پہ یا اس کی محبت دیکھ کے مجھے تو خود سمجھ نہیں آئی کہ آنسو کیوں آئے ہیں کیوں آ رہے ہیں اور میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا ہمارے استاد پڑھاتے تھے کہ جہاں پہ کوئی بات محبت والی ہوتی تو وہاں پہ سکینت تاری ہوتی ہے اس طرح اممہ کی بارگاہ کے اندر آپ نے سوال کیا تو تسلیم نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو سکینت تاری ہوتی ہے تو یہ سکینت تاری ہوتی ہے اور جو چیز میرے بھائی کہہ رہے تھے وہ ایک چیز مشترک ہے ہر مسلمان اور مومن کے دمیان مشترک ہے وہ محبت رسول ہے اور جب آقا علیہ السلام کی محبت کی بات ہوتی ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں شاہ جی اس کے اندر یہ جو کلام انہوں نے پڑھا یہ پروفیسر اقبال عظیم آبادی علی رحمہ کا کلام جو آنکھوں کی ظاہری نعمت سے محروم تھے اور یہ انہوں نے وہاں پر ہی کلام یہ پڑھا یا نہیں وہاں پر ہی ان کو عطا کیا گیا اس کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے وہ شاید وقت کی کمی کی ویسے انہوں نے نہیں پڑھا کہ تیبا کے سب گداغر پہچانتے ہیں مجھ کو شاہ جی کمال بات ہے جی موسیقی موسیقی